ہلو دوستو ہماری بچھیری مسلک کی قریب چبیس ستائیس مہینے کی ہو گئی ہے تو اس کی ٹریننگ ہم لوگ دھیرے دھیرے کرائیں گے رائیڈنگ کے لیے کچھ لوگوں کو یہ عجیب لگے گا کہ اس بچھیری کو اس طرح سے کیوں چلایا جا رہا ہے نارملی سوار پہلے لنجنگ دیتے ہیں پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کو چلاتے ہیں مگر ہمارا میتھرڈ جو ہم نے جوگل جی سے سیکھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پہلے اس گھوڑی کو نیچے سے ہی چلایا جائے گا جس کو ہندی میں فیر نہ کہا جاتا ہے گھوڑی کو نیچے سے فیر آ جائے گا اگر آپ نوٹس کریں گے جیٹی اس کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ کے پیروں سے چلے دھیرے دھیرے جب یہ ایک سائیڈ کے پیروں سے چلے گی تو یہ آدمی کے پاس سرنڈر بھی ہو جائے گی اور اس کی جو من کی تیجی ہے وہ مٹ جائے گی انہا مین ٹائم اس کو سارے رستے بھی دکھا دیے جائیں گے اچائی نچائی پانی ٹرولیز ٹریکٹر گائے بھیس جو بھی رستے میں آنے والے چیزیں ہیں وہ سب اس کو دکھا دی جائیں گے قریب دس دن کے بعد دس سیشن کے بعد اس کے اوپر پھر بیٹھ کے اس کو فیر آ جائے گا اور اتنے ٹائم میں اس کے اوپر سیڈل بھی لگا دی جائے گی ایک ہلکا سوار بھی بٹھا دیا جائے گا سو یہ ایک بڑا ہی سیف میتھڈ ہے جس سے گھوڑا کم تھکتا ہے اور اس کے لیے اس کو پلین سنیفل بٹ پہنائی گئی ہے کئی لوگ سیدھا کانٹے والی بٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں مگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ پلین بٹ کے ساتھ ہی گھوڑوں کو سکھاتے ہیں جیٹی نے یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے جگلی سے سکھی ہیں اور خود اس کے اوپر پریکٹس کی ہے پہلے یہ گھوڑی ایک سائٹ کے پیروں سے چلے گی اور دھیرے دھیرے یہ پچھلا پیر اگلے پیر کی پیڑ سے آگے رکھنے لگ جائے گی جب پچھلا پیر اگلے پیر کے نشان سے آگے رکھے گی تب اس کی سپیڈ اس چال میں اچھی ہو جائے گی یہ ایک طرح کی پیس بھی ہے اگر یہی چال سپیڈ میں ہو جائے تو یہ پیس ہے مگر یہ گھوڑی چھوٹی چال اور بڑی چال میں سکھائی جائے گی پہلے یہ ایک سائٹ کے پیروں سے چلے گی جب یہی کام یہ اوپر بیٹھ کے لگاتار اور خوبصورتی سے کرنے لگے گی تب جب یہ تھوڑی جان میں بھی آ جائے گی تب اس کو ریوال کا اشارہ دیا جائے گا بڑا ہی تھکا دینے والا پرسیس ہے گھوڑے اور انسان دونوں کے لیے اس طرح سے آپ گھوڑی کے ساتھ چلتے ہو آپ کو گھوڑی کا مو بھی اٹھا کے رکھنا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ اشارہ بھی دینا ہے اور پیروں پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کیا وہ ریدم بنا رہی ہے یا نہیں رستے میں آنے والی کوئی بھی ٹریفک سے اس کا ڈر ہٹانا ضروری ہے ادروائز وہ آپ کے لیے کافی ڈینجرس ہو جائے گی مسلکی جس کا سائر ہے دل راج گرینٹ سائر دل باغ اس کو ہم چھ مہینے کی عمر میں لے کے آئے تھے راجستان سے تب سے یہ ہمارے پاس ہی ہے اب اس بچیری کو ہم رائیڈنگ میں بھی رکھیں گے اور جیسے ہی یہ دو دانت ہو جائے گی اس کو دیو صاحب سے میٹ بھی کروائیں گے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بلٹ لائنز کا ایک کامبینیشن ہوگا آج فرسٹ ڈے ہی اس کو ہم لوگ سیڈل پیڈ بھی رکھ کے باندھیں گے دیکھتے ہیں کیسے یہ بہیو کرتی ہے بہت ساری گھوڑیاں اگر ہم ڈائریکٹ سیڈل باندھیں تو کھوب بکنگ کرتی ہیں کئی گھوڑیاں الٹی ہو کے گر بھی جاتی ہیں سب رسک کو کور کرنے کے لیے کوئی بھی مسحپ نہ ہو ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ سب کام شانتی سے سمیں دے کے کیا جائے سیڈل پیڈ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بچیری جھول بھی لیتی رہی اگر پھر بھی جب آپ تنگ کو زیادہ کس دیتے ہو تو کئی بار بچیرے کو لگتا ہے کہ میری پیٹ پہ کوئی پریڈیٹر بیٹ گیا ہے تو اس کو گرانے کے لیے اس کو ایک ہی جی جاتی ہے کودنا تو ہم اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں باندھیں گے تاکہ یہ بچیری کو کوئی پرابلم نہ آئے اور آج ہم اس کے اوپر ایک ہلکہ سوار بھی بٹھا دیں گے ہمارے بہرسہ جو ہیں ان کو اس کے اوپر بٹھایا جائے گا کیونکہ ان کا وجن کافی کم ہے اور فردیلہ اور ینگ لڑکا ہونے کی وجہ سے ان کو بٹھایا جائے گا تاکہ کوئی گھڑ بڑھائے تو وہ کود بھی جائیں اگر آپ اس چیز کو ٹریننگ کو بڑے پیار سے ہینڈل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور گھوڑے کے لیے دونوں کے لیے سیف ہے ٹریننگ اور بریکنگ میں فرق جو ہے وہ سمجھنا ضرور چاہیے بینہ مطلب کے بھی گھوڑے کو تھکانا نہیں چاہیے اگر گھوڑا اچھا بہیو کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے تو بینہ کام کے اگر گھوڑا نہیں چاہ رہا گھوڑا آپ کے ساتھ اچھا بہیو کر رہا ہے تو ہم تو کبھی اس کو جیادہ لنڈنگ بھی نہیں دیتے چلیے دوستو اس کا جو بھی پروسیس رہے گا میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میرے واپس آنے تک جیٹی اس کو نیچے سے ہی ٹرین کرتے رہیں گے میں کل سے پونے شو کے لیے جا رہا ہوں آئی ایچ گھوڑی پونہ میں شو ہو رہا ہے اس کی شرکت کرنے کے لیے میں پونہ جا رہا ہوں شاہد چار پانچ دن مجھے لگیں گے امید ہے میرے آنے تک جیٹی اس کو چھوٹی چال میں نیچے سے نپن کر کے رکھیں گے اور اس میں جو چھوٹی چال کو آگے بڑھانا ہے اوپر بیٹھ کے وہ میں بیٹھ میں چلا ہوں گا اس بار میں بھی اس کام سے کافی دور ہوں میری بھی دوبارہ سے پریکٹس ہو جائے گی بٹھا دیئے چلو چلو بیٹا آدھے جھول جاؤ بیٹا آدھے ادھر آدھے ادھر ایسے آپ نہیں تھک ہو گیا چلو 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 بس 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 اب سہلاو گھوڑی کو تھپی تھپی دو شاواز پیچھے ہاتھ لگا دو ایڈی نی لگانی ٹھیک ہے اب ایدی نی لڑا پیچھے ہیں توڑی دور اکھنا ہیڈی موسیقی یہ بات جیٹی بہت اچھے اگے کر لیں جدکی ہے موسیقی 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 موسیقا تل دیشارا موسیقی اتر جاؤ بیٹا شاباش